امید کمال پروازی صاحب کہتے ہیں کہ تنہائی سے بچاؤ کی صورت نہیں کروں مر جاؤں کیا کسی سے محبت نہیں کروں اور روشن ہے آدھی رات وہ پورے بدن کے ساتھ سو جاؤں اس چراغ کی عزت نہیں کروں دوستو ہماری فیرست میں صرف تین شائر اب بچے ہیں جناب تنویر گازی صاحب جناب عدیم شاہ صاحب اور مشتاق احمد مشتاق صاحب میں ایک مطلع اور ایک شیر سناتا ہوں یہ مطلع اور شیر دو کام کرے گا ایک تو آپ کو شائر کی شائری سے متعرف کرائے گا ساتھ ہی شائر بھی اس بات کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اس کا نام پکارا جا رہا ہے دیکھیں کہ جس کا شیر ہو وہ شائر تیار ہو جائے اور آپ سن کے آپ شائری سننے کے لیے تیار ہو جائیں میری آگوش میں بچہ بڑا ہونے سے پہلے تھا سنیں گا سنتو جی میری آگوش میں بچہ بڑا ہونے سے پہلے تھا میرے نزدیک یہ موسم ہرا ہونے سے پہلے تھا اور جسے ٹھکرا دیا میں نے محضب ہو گیا سمجھو میری ٹھوکر میں یہ پتھر خدا ہونے سے پہلے تھا میری مراد ہے مشتاق احمد مشتاق صاحب سے مالے گاؤں سے تشریف لائیں انہوں نے کھٹیواز کا مشاہرہ سنائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مشتاق احمد مشتاق کے کلام میں کیا تاثر ہے حاضرین اقرام یہ نئی نسل کے لیے ایک کوشش ہے ہمارے ہدایت خان صاحب کی میں ان کا شکیہ دہ کرتا ہوں کہ کوئی تو ہے جو نئی نسل کو آگے لانے کے لیے آگے آیا ہے حاضرین کچھ شیر پیش کرتا ہوں دیکھئے گا مطلب دیکھئے کہ اپنی بربادی کے جنگل میں بسیرہ کر کے اپنی بربادی کے جنگل میں بسیرہ کر کے سو گئے چین سے ہم گھر میں اندھیرہ کر کے چاند کا رنگ کے کھٹا ہی چلا جاتا ہے چاند کا رنگ کے کھٹا ہی چلا جاتا ہے رات پچتائی اندھیروں کو گھنیرہ کر کے چاند کا رنگ کے کھٹا ہی چلا جاتا ہے رات پچتائی اندھیروں کو گھنیرہ کر کے رات پچتائی اندھیروں کو گھنیرہ کر کے ہر کوئی اپنی ہی تصویر لیے بیٹھا تھا ہر کوئی اپنی ہی تصویر لیے بیٹھا تھا ہم پلٹ آئے تیرے شہر کا پھیرا کر کے ہر کوئی اپنی ہی تصویر لیے بیٹھا تھا ہم پلٹ آئے تیرے شہر کا پھیرا کر کے پھر وہی رات کے ہنگا میں ہیں پھر وہی رات کے ہنگا میں ہیں ہم یہاں سے ابھی گزرے تھے سویرہ کر ہم یہاں سے ابھی گزرے تھے سویرہ کر کے جس جگہ ہم پہ تیری پہلی مدد اتری تھی جس جگہ ہم پہ تیری پہلی مدد اتری تھی ہم کو پہنچا دے وہی تیر سو تیرہ کر دی جس جگہ ہم پہ تیری پہلی مدد اتری تھی اپنی بربادی کے جنگل میں بسیرہ کر کے سو گئے چین سے ہم گھر میں ادھیرہ کر کے چان کا رنگ کے کھلتا ہی چلا جاتا ہے رات پچتائی اندھیروں کو گھنے رہ کر کے رات پچتائی اندھیروں کو گھنے رہ کر کے پھر وہی رات وہی رات کے ہنگا میں ہیں ہم یہاں سے ابھی گزرے تھے سویرہ کر کے جس جگہ ہم پہ تیری پہلی مدد اتری تھی ہم کو پہنچا دے وہیں تین سو تیرہ کر کے ہم کو پہنچا دے وہیں تین سو تیرہ کر کے اور کوش شیر دیکھئے گا ادایت خان صاحب دیکھئے گا بڑی دنکش بڑی پیاری بڑی خوش رنگ لگتی ہے بڑی دنکش بڑی پیاری بڑی خوش رنگ لگتی ہے تمہارے ساتھ رہتا ہوں تو دنیا سنگ لگتی ہے نجانے درد و غم نے اس کو کتنے رنگ پہنائے مگر یہ زندگی جب دیکھیئے پہ رنگ لگتی ہے نہ جانے درد غم نے اس کو کتنے رنگ پہنے مگر یہ زندگی جب بے خیئے بے رنگ لگتی ہے کبھی ایک موج اٹھتی ہے کبھی ایک موج اٹھتی ہے بدن میں عرش ہونے کی کبھی پیروں کے نیچے کی زمیں بھی تنگ لگتی ہے کبھی پیروں کے نیچے کی زمیں بھی تنگ لگتی ہے کبھی ایک موج اکتی ہے بدن میں ارش ہونے کی کبھی پیروں کے نیچے کی زمین بھی تنگ لگتی ہے اور گوشھے کے کیے گا کہ کھڑی ہے غم کے دہانے پہ ہٹنے والی نہیں کھڑی ہے غم کے دہانے پہ ہٹنے والی نہیں یہ دنیا بات کسی کی سمجھنے والی نہیں یہ دنیا بات کسی کی سمجھنے والی نہیں پلاو آگ یا پھر آگ ہی کے جیسا کچھ ہماری پیاس تو پانی سے بجھنے والی نہیں تمہاری ظلف نہیں یہ ہماری قسمت ہے سوارو لاکسے یہ سمرنے والی نہیں سوارو لاکسے یہ سمرنے والی نہیں یہ کچھ شیر دیکھئے گا کہ لہلہاتے جھومتے سارے بدن سو جائیں گے لہلہاتے جھومتے سارے بدن سو جائیں گے خاک ہے ہم خاک میں ہی منتقل ہو جائیں گے خاک ہے ہم خاک میں ہی منتقل ہو جائیں گے خاک ہے ہم خاک میں ہی منتقل ہو جائیں گے اور اس طرح تجھ سے ملیں گے جیسے پانی میں نمک اس طرح تجھ سے ملیں گے جیسے پانی میں نمک پھر کہاں ہم ہم رہیں گے ہم تو تو ہو جائیں گے اس طرح تجھ سے ملیں گے جیسے پانی میں نمک پھر کہاں ہم ہم رہیں گے ہم تو تو ہو جائیں گے اور شیر دیکھئے گا کہ راہی کو راہ دیتا ہوا آگے بڑھ گیا راہی کو راہ دیتا ہوا آگے بڑھ گیا ہر موڑ پہ چراب رکھا آگے بڑھ گیا ہر موڑ پہ چراب رکھا آگے بڑھ گیا گھر سے چلا گھر سے چلا تو راہ میں دنیا ملی مجھے گھر سے چلا تو راہ میں دنیا ملی مجھے کچھ دیر اس پہ غور کیا آگے بڑھ گیا کچھ دیر اس پہ غور کیا آگے بڑھ گیا در سے چلا تو راہ ہمیں دنیا ملی مجھے کچھ دیر اس پہ غور کیا آگے بڑھ گیا دو ٹوک سچی بات کہیں سب کے سامنے دو ٹوک سچی بات کہیں سب کے سامنے اپنے خلاف سب کو کیا آگے بڑھ گیا آب و ہوا میں اس کی میرا جی نہیں لگا کچھ روز میں بدن میں رہا آگے بڑھ گیا آب و ہوا میں اس کی میرا جی نہیں لگا کچھ روز میں بدن میں رہا آگے بڑھ گیا کچھ روز میں بدن میں رہا آگے بڑھ گیا تجھے پانے کی خواہش میں تجھے پانے کی خواہش میں کہا جاؤں کدھر جاؤں تجھے پانے کی خواہش میں کہا جاؤں کدھر جاؤں طلب دریا کی رکھوں یا کہ قطرے میں اتر جاؤں ہوا دیکھنا سبلج بھائی کہ ہوا میرے تاک کب میں لگی ہے ایک مدت سے ہوا میرے تاک کب میں لگی ہے ایک مدت سے میں اپنی روشنی لے کر اندھیرے میں کدھر جاؤں ہوا میرے تاک کب میں لگی ہے ایک مدت سے میں اپنی روشنی لے کر اندھیرے میں کدھر جاؤں میں وہ کردار ہوں جو اب کہانی میں نہیں ملتا میں وہ کردار ہوں جو اب کہانی میں نہیں ملتا سمیٹے ذات کے اور آگ یہ بہتر ہے مر جاؤں سمیٹے ذات کے اور آگ یہ بہتر ہے مر جاؤں ستارے چاند سورج راہ میری تک رہے ہوں گے ستارے چاند سورج راہ میری تک رہے ہوں گے بچہ ہے کام تھوڑا ختم ہو جائے تو گھر جاؤں ستارے چاند سورج راہ میری تک رہے ہوں گے بچا ہے کام تھوڑا ختم ہو جائے تو گھر جاؤں مجھے جب بھی رہائی دیں گے چاندارے تمہیں دھرتی پہ دکھائی دیں گے چاندارے تمہیں دھرتی پہ دکھائی دیں گے میرے حالات مجھے جب بھی رہائی دیں گے چاندارے تمہیں دھرتی پہ دکھائی دیں گے ہم کے آواز میں تحلیل ہوئے جاتے ہیں ہم دکھائی تو نہیں دیں گے سنائی دیں گے ہم دکھائی تو نہیں دیں گے سنائی دیں گے اور ہمارا ہندوستان گنگا جمنی تحزیر پر گہوارا ہے ایک اس دائس سے اس یوہ مشاہرے کے دائس سے یقجیتی کا پیغام کہ ہم کے آواز میں تحلیل ہو جاتے ہیں ہم دکھائی تو نہیں دیں گے سنائی دیں گے متحد ہو گئے ہم لوگ تو پھر لوگوں کو متحد ہو گئے ہم لوگ تو پھر لوگوں کو ایک ہی پھول میں سبرنگ دکھائی دیں گے متحد ہو گئے متحد ہو گئے ہم لوگ تو پھر لوگوں کو ایک ہی پھول میں سبرنگ دکھائی دیں گے ایک ہی پھول میں سبرنگ دکھائی دیں گے ایک ہی پھول میں سبرنگ دکھائی دیں گے پہاڑ جیسا یہ غم میری جان سے اترے پہاڑ جیسا یہ غم میری جان سے اترے کبھی تو نام تیرا میرے دھیان سے اترے کبھی تو روشنی ٹوٹے میری نگاہوں سے کبھی تو برف پگل کر چٹان سے اترے کبھی تو برف پگل کر چٹان سے اترے میرے دماغ سے کاغس پہ یوں غزل اتری میرے دماغ سے کاغس پہ یوں غزل اتری کہ جیسے کوئی حسینہ دھلان سے اترے کہ جیسے کوئی حسینہ دھلان سے اترے میرے دماغ سے کاغس پہ یوں غزل اتری کہ جیسے کوئی حسینہ دھلان سے اترے طلب طلب کے زمین پہ شکار صد ہوا پھر اس کے بعد شکاری مچان سے اترے پھر اس کے بعد شکاری مچان سے اترے ہزار بارشیں آ کر گزر گئی مشتاق ہزار بارشیں آ کر گزر گئی مشتاق اداس رنگ نہ میرے مکان سے اترے اداس رنگ نہ میرے مکان سے اترے اور شاک سے دیکھئے گا شکریہ کہ شاک سے ٹوٹے ہیں گلدان میں ہم ہی ہوں گے شاک سے ٹوٹے ہیں گلدان میں ہم ہی ہوں گے تیری خاطر صدہ نقصان میں ہم ہوں گے تیری خاطر صدہ نقصان میں ہم ہی ہوں گے اور جلسہ گاہوں میں نظر آئیں گے تم جیسے ہی لوگ مارکہ ہوگا تم میدان میں ہم ہوں گے جلسہ گاہوں میں نظر آئیں گے تم جیسے لوگ مارکہ ہوگا تو میدان میں ہم ہوں گے مارکہ ہوگا تو میدان میں ہم ہوں گے جلسہ گاہوں میں نظر آئیں گے تم جیسے لوگ مارکہ ہوگا تو میدان میں ہم ہی ہوں گے پردہ سینی پہ رکتا نہیں منظر کوئی وقت بدلہ بھی تو دیوان میں ہم ہی ہوں گے پردائے سینے پہ رکھتا نہیں منظر کوئی وقت بدلا بھی تو دیوان میں ہم ہی ہوں گے تم ہمیں دھول سمجھ کر نظر انداز کرو یہ دکھو یاک کے توفان میں ہم ہی ہوں گے تم ہمیں دھول سمجھ کر نظر انداز کرو تم ہمیں دھولت سمجھ کر نظر انداز کرو یہ رکھو یاد کے طوفان میں ہم ہی ہوں گے ان دور والے شیر سن رہے تھے ایک شیر سناتا ہوں ہدایت بھائی محجر صاحب تنویل صاحب تم ہمیں دھولت سمجھ کر نظر انداز کرو یہ رکھو یاد کے طوفان میں ہم ہی ہوں گے دعوتِ یاب و ہوا ہم نے نہیں کی پھر دن دعوتِ یاب و ہوا ہم نے نہیں کی پھر بھی تو نے دیکھا تو بیابان میں ہم ہی ہوں گے تو نے دیکھا تو بیابان میں ہم ہی ہوں گے اور یہ کچھ شیر دیکھنا سب لکھ بھائی ہدایت خان صاحب کہ یہی منظر یہی موسم تھا میری دسترس میں یہی منظر یہی موسم یہی منظر تھا میری دسترس میں سمندر تیرا ہر گوھر تھا میری دسترس میں سمندر تیرا ہر گوھر تھا سنسنا کا شہروں شہروں ابھی جو بھی رہا ہے سنسنا کا شہروں شہروں کبھی وہ کھردنا پتھر تھا میری دسترس میں کوئی نہیں خلوص کے مہور کے آس پاس کوئی نہیں خلوص کے مہور کے آس پاس جنگل سا بس گیا ہے میرے گھر کے آس پاس جنگل سا بس گیا ہے میرے گھر کے آس پاس یہ کون مجھ سے پہلے گیا سر کو پھوڑ کر یہ کون مجھ سے پہلے گیا سر کو پھوڑ کر سرخی لہو کی پھیلی ہے پتھر کے آس پاس سرخی لہو کی پھیلی ہے پتھر کے آس پاس دنیا نے اس کو ریت سے منصوب کر دیا دنیا نے اس کو ریت سے منصوب کر دیا بکھری تھی میری پیاس سمندر کے آس پاس پکھری تھی میری پیاس سمندر کے آس پازر یار پہ اخیر کہ دل لبھاتے ہوئے منظر سے نکل آتے ہیں دل لبھاتے ہوئے منظر سے نکل آتے ہیں وہ بھی کیا لوگ ہیں جو گھر سے نکل آتے ہیں بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا ہم وہ سب سے ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا ہم وہ سب سے ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں ہم وہ سب سے ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں ہم سے دیوانے دہر جائیں اگر ساحل پر یہ دیکھئے یہ یوہ مشاعرہ یہ نئے لکھنے والے یہ مشارہ کرنے والوں کے حوالوں سے پیش کرتا ہوں یہ شیر کہ ہم سے دیوانے پھہر جائیں اگر ساحل پر بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا ہم وہ سبزیں ہیں جو پتھر سے نکال آتے ہیں ہم سے دیوانے پھہر جائیں اگر ساحل پر چتنے موتی ہیں سمندر سے نکال آتے ہیں ہم سے دیوانے پھہر جائیں اگر ساحل پر ہم سے دیوانے پھہر جائیں اگر ساحل پر چتنے موتی ہیں سمندر سے نکل آتے ہیں رہبری کرتی ہیں اس وقت قنات تیری رہبری کرتی ہیں اس وقت قنات تیری پاؤ جب بھی میرے چادر سے نکل آتے ہیں پاؤ جب بھی میرے چادر سے نکل آتے ہیں ہم سے ہم سے راتوں کی چمک زندہ ہے مشتاق احمد ہم سے راتوں کی چمک زندہ ہے مشتاق احمد شام ہوتی ہے تو ہم گھر سے نکل آتے ہیں شام ہوتی ہے تو ہم گھر سے نکل آتے ہیں اور یہ ہمارے ذات لگائے کیونکہ ہمارے بہت سینئر احمد صاحب پر تخشیف فرمائے سناتا ہوں دیکھئے گا کہ نظر نئے غم کی سوگاتیں کون کریں نظر نئے غم کی سوگاتیں کون کریں خون جلا کر روشن راتیں کون کریں چلتے پھرتے لوگ نہیں یہ سائے ہیں چلتے پھرتے لوگ نہیں یہ سائے ہیں چلتے پھرتے لوگ نہیں یہ سائے ہیں اب سائیوں سے دل کی باتیں کون کریں چلتے پھرتے لوگ نہیں یہ سائے ہیں چلتے پھرتے لوگ نہیں یہ سائے ہیں اب سائیوں سے دل کی باتیں کون کرے ہم دیوانے خود سے باتیں کرتے ہیں ہم دیوانے خود سے باتیں کرتے ہیں ہم سے بہتر ہم سے باتیں کون کرے پرچھائیوں سے اپنی ہی کتھرہ کیا گیا پرچائیوں سے اپنی ہی گترا کے آگیا میں روشنی کے شہر سے گھبرا کے آگیا زنجیر کر رہے تھے وہ ایک موجے مست کو سورج ستارے چام کو دھکرا کے آگیا زنجیر کر رہے تھے وہ ایک موجے مست کو سورت ستارے چاند کو دھکرا کے آگیا مجھنے لگی تھی روشنی تیرے خیال کی باہر میں اپنے جسم سے گھبرا کے آگیا مجھنے لگی تھی روشنی تیر خیال کی باہر میں اپنے جسم سے گھبرا کے آگیا مشتاق مجھ کو ہونے کا کتنا غرور تھا مشتاق مجھ کو ہونے کا کتنا غرور تھا میں آئینے کے دام میں اترا گیا گیا مشتاق مجھ کو ہونے کا کتنا غرور تھا میں آئینے کے دام میں اترا گیا گیا اب چھوئے گا یہ کچھ شیر کے اس آب و گل کے دھیر سے سورج کشید کر اس آب و گل کے بھیل سے سورج کشید کر فرسودہ خیال ہوں مجھ کو چدید کر فرسودہ خیال ہوں مجھ کو چدید کر کر لے وہ مجھ کو دیکھ کے اندازہ سفر کر لے وہ مجھ کو دیکھ کے اندازہ سفر اے آفتاب اپنی تمازت شدید کر اے آفتاب اپنی تمازت شدید کر رکھ آسموں کو آنکھ میں اپنی سبھال کر رکھ آسموں کو آنکھ میں اپنی سبھال کر تو کیا کرے گا چاند ستارے خرید کر رکھ آسموں کو آنکھ میں اپنی سبھال کر رکھ آسموں کو آنکھ میں اپنی سبھال کر تو کیا کرے گا چاند ستارے خرید کر تو کیا کرے گا چاند ستارے خرید کر کب تک سنی سنائی کہانی سنائے گا کب تک سنی سنائی کہانی سنائے گا کب تک سنی سنائی کہانی سنائے گا اب واقعہ بیان کو ہی چشم دیت کر کب تک سنی سنائی کہانی سنائے گا اب واقعہ بیان کو ہی چشم دیت کر اب واقعہ بیان کوئی چشم دید کر کب تک بنہا رہے گا تو اس کے حسار میں کب تک بنہا رہے گا تو اس کے حسار میں مٹی ہے جسم جسم کی مٹی پلید کر اور کب تک چراغ اپنا ہوا سے بچائے گا کب تک چراغ اپنا ہوا سے بچائے گا اٹھ اور ہوا کو ایک تماشہ رسید کر تب تک چراغ اپنا ہوا سے دکھائے گا تب تک چراغ اپنا ہوا سے دکھائے گا اٹھ اور ہوا کو ایک تماشہ رسید کر بڑے عدد کے ساتھ مجتہ امام مجتہ صاحب نے ہوا کے عیال پہ تماشہ رسید کر دیا